دوستو آئی پیل سے ہر سال کوئی نہ کوئی کہ ایسا اکھلاڑی نکل کر سامنے آتا جو رات و رانت سٹار بن جاتا ہے جس کی ایک پائرے سے پورے آئی پیل میں خلبلی مجھ جاتی ہے اور اکھلاڑی بھی ایسا ہی کمال کر رہا ہے اپنے پہلے میچ سے اس اکھلاڑی نے سب کا دل جیت لیا ہے یو رات سنگھ کا ریکارڈ توڑنے والے اس کھلاڑی نے اپنے فینس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس اور شانت رہنے والے ہاردک پانڈے کو بھی حیران کر دیا تھا بطور ایمپیکٹ پلیر آئی پیل میں اپنا ڈیبو کرنے والے اس کھلاڑی نے آئی پیل میں ایسا ایمپیکٹ ڈالا کہ سب کے ہوش اڑا دیئے جس میچ کو بورنگ سمجھ کر لوگ ٹیوی بند کر رہے تھے اس کھلاڑی نے انہیں میچ کی آخری گین تک ٹیوی سے باندھ کر رکھ دیا اور ایسا صرف ایک بار نہیں ہوا جب جب ایسا موقع ملا اس نے میچ کو اپنے نام کر لیا ہے اور اسے دیکھ کر لوگوں نے کہا پھل پیسا وصول دوستہ اس دھاکڑ بلیباز کا نام ہے آشوتو شرما جی ہاں دوستو ایک اور شرما چھے پنجاب کنگز کی اور سے کھیلتے ہیں آشوتو شرما جب گجرات ٹائٹن کے وان نائنٹی نائن کے سکور کے سامنے پنجاب کنگز نے گھٹنے ٹھیک دی تھے اور دور دور تک جیت کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی پنجاب کے چھے وکٹ گر چکے تھے لیکن تب انٹری ہوتی ہے آشوتو شرما کے آشوتو شرما کے آشوتو شرما 182 کی سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں 17 گندوں میں 31 رنوں کی ایمپیکٹ فل پاری کھیلتے ہیں اور پنجاب اس مقابلے کو جیت جاتا ہے لیکن اس کے بعد ایسا رچ کے سامنے 15 گندوں میں ناباد 35 رن رازتھان رویلز کے سامنے 16 گندوں میں 31 رن اور اپنے چوتھے میچ میں بھی 28 گندوں میں تابڑ توڑ ایکسٹرن کی پاری یہ سب کو اپنا فین بنا لیتے ہیں دوستو آشوتو شرما کی ممبئی کی خلاف کھیلی گئی اس ایکسٹرن کی پاری میں پوری میچ کی کہانی پلٹ کر رکھ دی تھی حالانکہ پنجاب اس مقابلے کو ہار گئی لیکن جتنی دیر آشوتو شریج پر تھے اتنی دیر ہاردک پانڈا کے ہوش اڑے ہوئے تھے لیکن دوستو اتنی خطرناک بلیبازی کرنوائے کھلاڑی ہاکھر ہے کون آئیے جانتے ہیں آئی پیل کی ایک اور کھوج آشوتو شرما کے بارے میں دوستو آشوتو شرما مدی پردیش کے رتلاام شہر کے رہنے والے ہیں لیکن یہ ریلویس سے ڈومیسٹک رکٹ کھیلتے ہیں دراصل آشوتو ش نے سال 2018 میں مدی پردیش سے اپنا ڈیبیو کیا تھا لیکن چندرکانت پانڈیت کی کوچ بننے کے بعد آشوتو ش نے مدی پردیش کی ٹیم چھوڑ دی تھی آشوتو ش اور پانڈیت کے بیچ آپسی تالمیر کچھ اچھا نہیں تھا جسے لے کر آشوتو ش نے کمپلین بھی کی تھی لیکن آنت میں انہیں اپنی ٹیم بدلنی پڑی جس کے بعد انہیں ریلویس کی اور سے کھیلنا شروع کیا دوستو ریلوی کے اور سے کھیلت ہوئے آشوتو ش نے یوراد سنگھ کا ریکارڈ توڑ دیا تھا یوراد سنگھ جس نے ٹی ٹونٹی ورڈ کب میں 12 گندوں پر 50 رن جڑ دی تھے 6 گندوں میں 6 چکے جڑ دی تھے وہ ٹی ٹونٹی کی سب سے تیز عرصے تک یہ پاری تھی لیکن آشوتو ش نے سید مستاقلی ٹروفی میں ماتر 11 گندوں میں 50 رن بنا کر یوراد سنگھ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا تھا اور ٹی ٹونٹی فارمیٹ کی سب سے تیز 50 اپنی نام کر لی دوستو اس پاری میں آشوتو ش نے عرصے تک پردیش کے خلاف کھیلتے ہوئے 12 گندوں میں 53 رن بنایا تھے اس پاری میں انہوں نے 8 چکے مارے تھے آشوتو شرما کے اس پاری پر یوراد سنگھ نے بھی آشوتو ش کو بدھائی دی تھی دوستو آئی پیل دوزار چوبیس میں پنجاب کینگس نے ماتر 20 لاکھ روپے میں آشوتو شرما کو اپنے ساتھ جڑا تھا اور اب آشوتو شرما وہ کارنامہ کر کے دکھا رہے ہیں جو 20-20 کروڑ کی کھلاڑی بھی نہیں کر پاتے ہیں دوستو ابھی تو آئی پیل کا آدھر سفر باقی ہے اور آشوتو شرما کے پاس ڈھیر سارے موقع بھی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آشوتو شرما اپنے فارم کو جاری رکھ پائیں گے یا بس ایک دو میچ کے ہی رومن کر رہ جائیں گے دیکن جو ہو بطور ایمپیکٹ پلیر آشوتو شرما نے آئی پیل میں اپنا ایمپیکٹ دکھا دیا ہے دوستو کیا آپ بھی آشوتو شرما کو ایسے ہی کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے شروع بتائیں اور کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ آنوالے سمیں میں یہ ٹیم انڈیا کے لئے کچھ بڑھا کرنے والے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں فولو کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیباد جہند جہ بھارت